ہم نے تمہارا خیال رکھا تھا آن نبی کی زندگی سے سیکھ پیارے کہ زندگی کیسے گزار لی ہے اللہ اکبر میرے سرکار کی بہن ہے نام حضرت شیمہ آگے قبیل بنو ساتھ میں جب سرکار حضرت حلیمہ شادیہ کی گود میں پرورش پارا گئے تھے اس وقت حضرت شیمہ میرے سرکار کو گود میں لے کر جھولا جھولایا کرتی تھی اللہ اکبر میرے سرکار نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا حضرت حلیمہ شادیہ کا وصال ہوا حضرت شیمہ نے دیکھا اروج پایا آپ کا نکاح ہوا دوسرے قبیلے میں چلی گئی قبیلہ حنین میں جب گئی ہیں جنگ حنین جب وہی وہاں سے کچھ قیدی گریفتار کر کے لائے گئے آقا کریم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے قیدیوں کو چھوڑانا چاہتا گئے وہ ان کا فدیہ دے ان کے بدلے میں پیسہ دے اپنے قیدی چھوڑا کے لے جائے اللہ اکبر حضرت شیمہ کے خاندان میں بھی اس قبیلے میں بھی چندہ ہونے لگا لوگ چندہ کرتے کرتے حضرت شیمہ کے دروازے تک آئے اور آکے کہنے لگے شیمہ چندہ چاہئے آپ نے فرمایا کس چیز کا چندہ کہا سنا کے کہ محمد نے ہمارے کچھ لوگ قید کر لیے گئے ان کو آزاد کرانے کے لیے جانا گئے جیسی لفظ محمد حضرت شیمہ کے کان میں آواز آئی ہے ورن چہرے پہ نور آ جاتا گئے آنکھیں چمکنے لگ جاتی گئے فرماتی ہے ذرا پھر سے نام لینا کیا نام لیا گئے لوگوں نے کہا نام محمد ہے کہتے ہیں اگر میں سوچ رہی ہوں اگر یہ وحی ہے تو پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہے چلو مجھے اس کی چوکھٹ تک لے چلو کہا پھر پیسے کیوں رہی تب حضرت شیمہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو محمد رشتے میں میرا بھائی لگا کرتا گئے میں اس کی پہن لگتی ہوں اور بھائی کے دروازے پہ بہن کی جھولی چلے گی آج لے کر کے چلو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کبھی نیوالوں نے اتنا سنا تھا کہنے لگے چلو پھر حضرت شیمہ کو لے کر کے گئے میرے نبی کریم سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار کے سامنے صحابہ ننگی تلوارے لے کر کے کھڑے تھے اب کسی میں حمد نہیں جو آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیتا وہ دور اور تھا کہ لوگ کورا ڈالا کرتے تھے وہ دور اور تھا کہ کوئی او جھوڑی ڈال دیا کرتا تھا وہ دور اور تھا کہ کانٹے لوگ بچھایا کرتے تھے لیکن اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب کوئی نظر اٹھا کے بھی مصطفیٰ کو دیکھنے کی حمد نہیں کر سکتا ہے صحابہ نے ننگی تلوارے لگائی ہے حضرت شیمہ آئی ہے جو صحابہ اکرام تروازے کے سامنے یوں تلوارے لگا کر کے کھڑے تھے حضرت شیمہ نے چھک کے جیسی تلواروں کی اور سے دیکھا گئے میرے سرکار کا نورانی چہرہ نظر آ جاتا ہے جیسی نورانی چہرہ نظر آیا ہے فوراں خوشی سے اجھلنے لگ جاتی ہے اور کہتی واہ میرا محمد میرا بھائی ہے وہ محمد میرا بھائی ہے جیسی اجھل کے کہا تھا صحابہ کہتے خاتون کی کیا کر رہی ہو دہاتی عورت کیا بات ہے کہا جاؤ ان سے جا کے کہہ دو ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آئی ہے ایک صحابی اندر گئے سرکار ایک دہاتی عورت ہے آپ اپنے آپ کو آپ کی بہن بتا رکھی ہے میرے نبی فرماتے جاؤ کوئی نشانی پوچھ کر کے آؤ وہ صحابی آئے کہتے کوئی نشانی ہے اس نے اپنا آشتین اوپر کی اور کہنے لگی لو جاؤ جا کے کہہ دینا اور ان سے پوچھنا جو دانت بچپن میں میرے بازو میں لگائے تھے آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے اور جوانوں یہ پہنے ہوا کرتی ہیں جو بھائیوں کی نشانیوں کو شمحال کے رکھا کرتی ہیں اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا تم اپنی پیوی کے لیے اٹھارہ سو روپے کا سوٹ لے کر کے آؤ اسے ہاتھ میں لے کے کہتی ہے کہ یہ ملا ہے تمہیں مارکیٹ میں مجھے تو اس سے بھی زیادہ قیم کی تھا اور کبھی پچاس روپے کا دوپٹہ پہن کے دروازے پہ لے کے جا کر دیکھ لینا جیسی تم پچاس روپے کا دوپٹہ لے کر کے جائے گا وہ ہاتھ میں لے کے کہے گی بھائی میرے گھر پہ کپڑے کی کمی نہ تھی کم سے کم یہ پیسہ اپنے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا اللہ وقت پر یہ بہنوں کا پیار ہوا کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر تک دوپٹہ اس کو دے کے آ جائے تو ساری زندگی سبھال کے رکھتی ہے آخری تم تک کہتی ہے اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں بھائی کی نشانی رکھ دینا یہ بہنوں کے رشتے بھائیوں سے ہوا کرتے ہیں بڑا مان ہوتا کہ بہنوں کو بھائی اوپا آج بہنوں کا دل توڑ کے کہتے ہم کامیاب ہیں بہنوں کو تھکا دے کے کہتے ہم اللہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کو رولا کے کہتے ہم وہ سے آگرم کا دامن نہیں چھوڑیں گے میں کہتا ہوں ساگی بھی اسلام کی تعلیم نہ کی ہے اسلام کی تعلیم دے تم نے اپنی بہنوں کو اپنوں سے یتین بنا دیا ان کو لاوارز بنا ڈالا تمہاری بہنیں تمہارے تروازے پہ آج اجنبی بن کے کھڑی ہیں وہ خدا کا واسطہ بہنوں کے ساتھ اجنبی نہ بنا کرو اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ساری زندگی بہنوں کے سامنے ایسے خوش ہو کے آیا کرو جیسے باپ خوش ہو کے آیا کرتا تھا تاکہ جب تُو دروازے پہ آئے اور تیرے چہرے پہ خوشیہ دیکھیں تو یار چہرہ تیرا ہونا چاہتی ہے بہن کو یاد باپ کی آجانی چاہتی ہے تب مزائی کے زندگی گزرا کرتی ہے وہ شاہید ذرا توجہ سے چننا بات میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا تھا آقا وہ کہہ رکھی گئے کہ میرے بازو میں ان کے داک بچپن میں لگے تھے آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا گئے یہ بہنیں ہوتی بھائی کا نشان نہیں مٹنے دیتی ہیں یہ نشانی کے طور پر سمحال کے رکھا گئے میرے نبی نے اتنا سنا اتنی تیزی سے اٹھے کہ آقا کریم کی جو چاتر مزمل والی کاندے پر رکھی تھی حضرت شیمہ آئی ہے نبوت والی پلکیں اٹھی ہیں اور اس شان سے اٹھی کہ آنکھوں میں آنسووں کی سوغات ہیں سرکار کی نگاہ کے آنسووں سے غسل کر رہی ہیں اور وہ آنسو مقدر والے ہیں کہ آنکھوں کے بندن پلکوں کے بندن توڑنے کے بعد میرے سرکار کے رکھ سار پہ پہنا شروع ہو جاتے ہیں آقا حضرت شیمہ کو دیکھ رہے ہیں روتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں آنسو بہاتے جا رہے ہیں سرکار نے آگے پڑھ کے بہن کا استقبال کیا گے ہاتھ پکڑ کے کہا بہن کیسے آنا ہوا گے جیسے اتنی بات کہی نہ کیسے آنا ہوا گے قبیلے کے لوگ بھی ساتھ تھے حضرت شیمہ نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہتی بھائی ذرا تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے ابھی کلمہ نہیں پڑا حضرت شیمہ نے کہتی بھائی تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے میرے نبی فرماتے کہ کیا بات ہے تنہائی میں کہاو شیمہ کیا کہنا چاہتی ہو اب بہن کے جملے سننا حضرت شیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ چندے کی ضرورت نقی ہے محمد کی چوکھٹ پہ لے چلو میں فری میں تمہارے قیدی آزاد کرا کے لاؤں گی اتنا کہنے کے بعد حضرت شیمہ نے یوں دامن پھیلایا تھا اور کہتی بھائی آج بہن کی جھولی کی لاج رکھ لینا اگر خالی لوٹ گئی تو بہن رسوا ہو جائے گی اتنا میرے نبی نے سنا کے تامن چھڑایا گے اور ہاتھ پکڑا حضرت شیمہ کا کہتے بہن سودا یہاں نقی ہوگا اب سودا وہاں ہوگا جہاں تیرے قبیلے والے ہوں گے سرکار بہن کا ہاتھ پکڑ کے لائے گے اور اپنی مضم ملوالی چادر میرے نبی نے زمین پہ بچھائی ہے اور بچھانے کے بعد فرماتے شیمہ اس پہ بیٹھ جاؤ بہن کو بٹھایا گے اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بہر اب مان کیا مانگنا چاہتی ہے اتنی بات حضرت شیمہ نے سنی ہے کہتی ہیں میں اپنے کچھ قیدی چھڑانے کے لئے آئی ہوں سرکار نے وہ قیدی غلاموں کے طور پہ صحابہ میں تقسیم فرما دیئے تھے جیسے شیمہ نے کہا تھا میں اپنے قیدیوں کو لینے آئی ہوں میرے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا فرماتے ہیں صحابہ اگر مشورہ نہ کروں تو تمہیں کوئی تکلیف اگر تم سے غلام لے لو تو کوئی تکلیف صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غلام کی بات ہے اگر کہیں گے تو ہستے ہستے سر کٹا دیں گے اوف نہ کریں گے میرے نبی فرماتے گے پھر چلدی کرو میری بہن کے قبیلے کے سارے قیدی لاکج کے قدموں پہ ڈال دو ساری قیدی لاکج کے قدموں پہ ڈالے گئے 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 اس کے بعد فرمایا بلال میرے گھر چلے جاؤ دو ہزار درم رکھے ہوئے گئے وہ سب مگا کر کے بہن کی جھونی میں ڈالے گئے پھر فرمایا بلال تم وزیر خزانہ ہو تمہارے پاس ایک حریر کی چادر رکھی ہوئی گئے جو یمنز کے بادشاہ نے بھیجی گئے وہ لاکہ میری بہن کے سر پہ رکھ دو اللہ وقبر یہ سب کچھ دیا گئے سرکار نے اور دینے کے بعد جب بہن جانے لگی آقے کریم روتے جا رکھے گئے پیچھے پیچھے چلتے جا رکھے گئے فرماتے ہیں شیمہ آج تو تجھے آنے کی ضرورت پڑی اے میری بہن آج کے بعد کبھی ضرورت پڑ جائے تو آنے کی زحمت مت کرنا خبر بھیج دے نہ تیرا بھائی تیرے دروازے پہ چل کے حاضر ہو جائے نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور صحف الحق صاحب قبلہ حضرتِ اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے رسالت صاحبو میرے نبی نے سب کچھ بہن کی جھولی میں ڈال کے کہا بہن کبھی ضرورت ہو تو آنے کی زحمت مت کرنا خبر بھیج دینا تیرا بھائی چل کے چوکٹ پہ آ جائے گا صبح اللہ یہ کون کہہ رہا ہے خدا کی قسم جبریل جس کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے اجازت کے بغیر اندر نہیں آسکتا وہ کہہ رہا ہے میں آ جاؤں گا صحابہ نے کہا آقا اتنا ہی نام دیا میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ میں نے سبق دیا ہے قیامت تک آنے والی امت کو اور وہ سبق یہ تھا کہ تمہارے تروازے پہ کبھی پہنے آ جایا کریں نا تو خالی ہاتھ آیا کریں تو جھولی بھر کے واپس جایا کریں کبھی پہنوں کو تروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹانا اور صاحبو اپنوں کی قدر کر لو رشتوں کی قدر کر لو ایک بار چلے گئے تو رونے کے سوا کچھ نہیں رچے گا تلاشتے پھروگے بہن نہیں ملے گی ڈھونڈوگے بھائی نہیں ملے گا صاحبو اللہ والوں سے نسبتیں رکھو مصطفیٰ کا کردار اپناو آقا کی صیرت کو اپناو اپنوں کی قدر کرو بھائی بھائی سے وفا کریں اپنے اپنے سے وفا کریں اگر کسی کی کسی سے رنجش ہے تو یار کھڑے ہو جایا کرو دروازہ گھیر کے رستہ گھیر کے کھڑے ہو جایا کرو کہا کرو بھائی مجھے معاف کر دے اگر وہ کہے نا تجھے شرم نہیں آرہی معافی مانگنے میں تو یہ کہہ دیا کرو کہ یار شرم کس بات کی ہے میں تو اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ معافی مانگنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا اور معاف کرنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا